بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بہر پورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بوکلائیوں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی کنسلیشن آف انسٹرومنٹ یعنی کہ انسٹرومنٹ کی منسوخی یا ان کی کنسلیشن تو اس کو جو سیکشنز جیل کرتی ہیں وہ سیکشن تھرٹی نائن سے لے کر فارٹی من تک ہیں اور ان کے اندر بتایا یہ گیا ہے لا بنانے والوں نے کہ کون کون سی دستویزات ایسی ہیں کہ جن کو بزریہ عدالت منسوخ کروایا جا سکتا ہے یا ان کو کینسل کروایا جا سکتا ہے تو دستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسٹس قائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہن نے آنے والی ویڈیو آپ کو ویلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپ ٹیک کے اوپر تو اس کی جو پہلی سیکشن ہے وہ ہے سیکشن تھرٹی نائن اور یہ ڈیل کرتی ہے کہ مطلب کہ عدالت کب کسی دستاویز یا ڈاکومنٹ یا وسیقہ یا انسٹرومنٹ کی کینسلیشن کا حکم کب صادر کر سکتی ہے یہ سوال ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص کہ جس کے اگینسٹ یا جس کے خلاف کوئی وائیڈ یا وائیڈیبل ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے یا کوئی انسٹرومنٹ تیار کی گئی ہے اور اس شخص کو جس کے خلاف یہ تیار کی گئی ہے اس کو اس بات کا قطع ہی اندیشہ ہو کہ اگر میں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اس کو باقی رہ نہیں دیا یا اس کے اوپر اس کو میں نے منسوخ نہ کروایا تو یہ مستقبل میں مجھے شدیب نقصان پہنچائے گی اور مجھے اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا ارپیربل لاس ہوگا یا لاس مجھے ہو سکتا ہے یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ شخص جس کے خلاف یہ دستاویزات یا ڈاکومنٹ یا انسٹرومنٹ بنائی گئی ہوں گی وہ سیول کورٹ کے اندر جا کر دعویٰ دائر کر سکتا ہے سیول کورٹ کے اندر سوٹ فائل کر سکتا ہے اور اس ڈاکومنٹ کو جو اس کے خلاف بنایا گیا ہے چاہے وہ وائیڈ ہے چاہے وہ وائیڈبل ہے اس کو بزریہ کورٹ اس کو وائیڈ یا وائیڈبل ڈیکلیئر کروانے کی ریکویسٹ کر سکتا ہے پریئر کر سکتا ہے استعداء کر سکتا ہے تو پھر ایسے مقدمہ جب عدالت کے سامنے آتا ہے تو پھر عدالت کے یہ ڈسکریشن ہے کہ جب وہ اس کے اوپر انکوائری کرے گی کوئی ایویڈنس کال کرے گی اس کے اوپر وہ اس کی سماعت کرے گی دوسری پارٹی کو بلائے گی وہ جتنے بھی اس کے اندر فیکٹس انٹ فگر ہے وہ سارے دیکھے گی اس کے اندر اگر کوئی ایشو انفیکٹ ہے یا ایشو ان لا ہے یا جو بھی کوئی ایشو ہے یا جو بھی چیز اس کے اندر ہے جو اس ڈاکومنٹ کو وائیڈ کرتی ہے یا اس کو وائیڈبل بناتی ہے وہ ساری انکوائری کرنے کے بعد سماعت کرنے کے بعد وہ پروسیڈنگ کانڈرک کرنے کے بعد پھر اگر عدالت اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ڈاکومنٹ جو بنایا گیا ہے یہ ڈاکومنٹ وائڈ ہے یا وائڈیبل ہے تو پھر اس ڈاکومنٹ کی کنسلیشن کا حکم عدالت صادر کر سکتی ہے اس میں انہوں نے ایک بات مزید یہ بھی کہی ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ یا انسٹرمنٹ جو ہے وہ ریجسٹیشن ایکٹ 1908 کے تحت اگر وہ سب ریجسٹرار کے پاس ریجسٹرڈ ہے تو عدالت جب کسی ڈاکومنٹ کو کینسل کرے گی اس کی کینسلیشن کی ڈائریکشن جاری کرے گی تو اپنے آرڈر کی ایک یا اپنی جائجمنٹ کی یا اپنے آرڈر کی ایک اٹیسٹرڈ کاپی ایک اس کی مصدقہ نکل اس ریجسٹرار آفس کے اندر بھیجے گی کہ جس ریجسٹرار آفس نے اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹرڈ کیا ہوگا اور جب وہ اٹیسٹرڈ کاپی ریجسٹرار کے پاس پہنچے گی یا ریجسٹرار کے پاس آئے گی یا سب ریجسٹرار کے پاس آئے گی تو پھر وہ ریجسٹرار اس کنسلیشن کے آرڈر کو اپنے پاس متعلقہ جو ریجسٹر ہوگا اس کے اندر منشن کرے گا نوٹ کرے گا اس کے اندر وہ رینٹ انٹری یا رینٹ انگ کے ساتھ یہ انٹر کرے گا نوٹ کرے گا کہ یہ جو فلان ڈاکومنٹ ہے جو فلان اور فلان بندے کے درمیان جس کو تحریر کیا گیا جس کو لکھوایا گیا یا جس کو ریجسٹرار کروایا گیا اس کو فلان عدالت نے سچ کورٹ نے اس کو کینسل کر دیا ہے اس کی کینسلیشن کے ڈگری جاری کر دیا اور یہ ڈگری پلانٹ ڈیٹ کو جاری ہوئی ہے اور عدالت کے اس حکم کے تحت وہ جو ریجسٹرار ہوگا اس ڈاکومنٹ کو یا اس انسٹرومنٹ کو کینسل کر کے اپنی ریجسٹرار کے اندر ایک نوٹ تحریف کرے گا اب اس کی میں ایک آپ کو ایگزمپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں جب میں ایگزمپل کوٹ کروں گا تو آپ بات آسانی سے سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے اس کے پاس دو ریجسٹرار ہاؤس ہیں ایک کے اندر وہ خود رہتا ہے اور دوسرا مکان جو ہے یا دوسرا سیکنڈ ریجسٹرار ہاؤس ہی اس گیون انرینٹ ٹو مسٹر بی اب مسٹر اے جو ہے وہ ایک لڑکی وراست میں یا ایک لڑکی چھوڑ کے وہ مر جاتا ہے اب مسٹر بی اس چیز کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جیلی ڈیڈ دیار کرتا ہے اپنے نام کے ایک جیلی ڈیڈ دیار کرتا ہے اور اس کو ریجسٹر بھی کروا لیتا ہے اور پھر مکان پہ قبضہ کر کے بیڑھ جاتا ہے جب مسٹر اے کی بیٹی اس سے قرائے کے لیے جاتی ہے یا رینٹوسی کرتی ہے تو وہ آگے سے اس کو پورا بھلا کہتا ہے کہتا ہے یہ تو مکان میرا میں نے تو تیرے باپ سے خرید لیا ہے اب مسٹر اے کی جو بیٹی ہے وہ اس جو فورج ڈاکومنٹ جو اس فورج سیل ڈیڈ جو اس مسٹر بھی نے تیار کروائی ہے اس کو بزریہ عدالت کینسل کروا سکتی ہے یہ اس کا بسک رائٹ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن فارٹی اب سیکشن فارٹی کیا کہتی ہے سیکشن فارٹی کہتی ہے کہ وہ کونسی دستاویزات ہیں وہ کونسی ڈاکومنٹس ہیں جن کو عدالت جزوی طور پر کینسل کر سکتی ہے یا جزوی طور پر جن کو الاؤ کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی ڈاکومنٹ یا کسی انسٹرومنٹ کے جو نفس مضمون ہے یا ایوربنمنٹ اف سچ وہ جو ہے ڈیڈ ہے یا اس کے ٹانس ان کنڈیشن جو اس کے اندر منشن کیے گئے ہیں ان کو دیکھ کر یا ان کو پڑھ کر اس بات کی شہادت ملتی ہو کہ اس میں مختلف بندوں کے مختلف لوگوں کے ڈیفرنٹ پارٹیز وہ جو ہے ڈیڈز ہیں ان کے ڈیفرنٹ رائٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ لائیبیلٹیز ہیں تو عدالت اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس اگر وہ اپنے دعویٰ کو ثابت بھی کر دیتا ہے ایویڈنس کی ذریعے تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس ڈسکریشن ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو جزوی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لے یا اور جزوی طور پر اس کو ریجیٹ کر دے یعنی کہ پارشلی اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے اور پارشلی اس کو ریجیٹ بھی کر سکتی ہے تو اس میں میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گا جس سے آپ بات سمجھ جائیں گے ایک شخص ہے وہ اپنے پانچ بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے مر جاتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام پراپرٹی ایدر موویبل اور ایموویبل وہ ساری کی ساری اپنے ایک ہی بیٹے کو گفٹ کر کے دے دیتا ہے اور گفٹ اس نے ریجیسٹر کروا لیا اب اس کی جو باقی اولاد ہے اس کے مرنے کے بعد جب وہ اچھا اب جس بیٹے کے حق میں اس بندے نے ڈھیک تیار کی گفٹ اس کو کر دی وہ ساری پراپرٹی کو پر کابض ہوگا اور باقی کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں یہ تو پراپرٹی باپ نے مجھے دی ہے اب باقیوں میں سے کوئی ایک بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور عدالت میں جا کر اس ڈیٹ جو اس کو فادر نے دی ہے اس کو کانسلیشن کے لیے اگر وہ دعویٰ دائر کرتا ہے سیول کورٹ کے اندر سوٹ فائل کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس گفٹ ڈیٹ کو پارشلی طور پر اس کو کینسل کر سکتی ہے کیونکہ وراست میں یہ قانون ہے کہ ساری کی ساری جائدات اگر فادر نے اپنے ایک ہی بیٹے کے نام پر کر دی ہے تو وہ ایک ہی بیٹے کو نہیں مل سکتی اگر اس اس گفٹ ڈیٹ کے اوپر عمل درامت بھی آ تو وہ اس کا کچھ پورشن ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عمل درامت کیا جاتا ہے اور باقی کی اوپر اس کو سیٹسائیڈ کر دیا جاتا ہے باقی کو کینسل کر دیا جاتا ہے تو اس کیس کے اندر بھی اس جو میں نے ابھی آپ کو ایکزمپل دی اس میں عدالت جو ہے باقی وارثوں کو حق دلانے کے لیے وہ اس گفٹ ڈیٹ کو پارشنی جو ہے اس کو یا اس کے کسی حصے کو وہ ایکسیپٹ کرے گی اور باقی کو وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے یعنی کہ اس پرپرٹی کے اندر اس کو کچھ تھوڑا سا پورشن ایڈیشنل دے دیا جائے گا اس گفٹ ڈیٹ کی روح سے اور باقی جو ہے اس گفٹ ڈیٹ کو وہ کینسل تصور کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن فارٹی ون اب سیکشن فارٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن فارٹی ون کے اندر لکھا ہے کہ پاور ٹو ریکوائر پارٹی فار ہوم انسٹرومنٹ اس کینسل ٹو میک کمپنسیشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی انسٹرومنٹ کو عدالت بعد از سمات مقدمہ آفٹر کانڈکٹنگ انکواری انٹ ٹرائل اگر عدالت اس کی ڈاکومیٹ کی کینسلیشن کا آرڈر جاری کرتی ہے یا ڈگری جاری کرتی ہے یا کینسلیشن کی ڈائریکشن دیتی ہے اپنی سواددید کو استیار کرتے ہوئے اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرتے ہوئے تو کوڈ جو ہے اس مقدمے کے اندر جو فریقیں مخالف ہوتا ہے اگر اس کا کچھ انٹرسٹ بھی ہے اس کے اندر اس انٹرسٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے بطور ایڈیکیٹ ریلیف عدالت اس کو بطور تلافی اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے اس کو کچھ کمپنسیشن دے سکتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے کچھ اس کو محافظہ دلا سکتی ہے اس کا حکم صادر کر سکتی ہے تاکہ یہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں یہ کرینی انصاف ہے یہ بات کرینی انصاف ہے تو دوستو آخر میں میں اس کا جو بریف اس وہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی ایگریمنٹ دو لوگوں کے درمیان سائن ہوتا ہے اور وہ سوری انسرومنٹ یا ڈیڈ تیار کی جاتی ہے یا ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے اگر دو لوگوں کے درمیان وہ سائن ہوا اور اور وہ جو ڈیڈ ہے وہ کانون کی نظر میں یا تو وائڈ ہے یا پھر وائڈیبل ہونکہ اندیشہ ہے تو پھر اس ڈاکومنٹ کو جس فریق کے خلاف وہ لکھی گئی ہے وہ عدالت میں آ کر اس کو منسوخ کروا سکتا ہے دعوی دائر کر کے سوپ فائل کر کے اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کمپلیٹلی ٹوٹللی بھی کینسل ہو سکتا ہے اور یہ پارشلی بھی کینسل ہو سکتا ہے اور اس میں اگر پارشلی عدالت کسی ڈاکومنٹ کو کینسل کرتے ہیں یا فولی کرتے ہیں اس میں کسی بندے کا رائٹ جو ہے وہ انفری نہیں ہوتا ہے تو عدالت جو ہے یہ عدالت اس بندے کو کمپلیٹلی بھی کروا سکتی ہے تو دوستو آج کے جو چپٹر ہم نے پڑھا یا ہم نے جو سیکشن ڈسکس کی تھارٹی نائن سے لے کر فارٹی ون کے اندر اس کے اندر انسٹومنٹ کی کینسلیشن کی بات کی گئی ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر معایدوں کی کنسلیشن کے بات کی گئی ہے اس کے اندر کانٹریکٹس کی کنسلیشن کی بات کی گئی ہے اور یہاں ڈیڈز کی کنسلیشن کی بات کی گئی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کو کلیر ہوگا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی قویسن ہے آپ مجھے کومنٹس نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ و شک اللہ